اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پاہ درد و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک اور روزہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ فضیلت ہے جہاں تک جو ورڈ رمضان آیا ہے اگر ہم قرآن مید میں پڑھتے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ فْنَا عَشَرَ شَهْرًا بارہ مہینے کا ذکر قرآن مید میں آیا لیکن بارہ مہینوں میں سے صرف ایک نام کا ذکر باقیدہ نام کے طور پر آیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو قیعتمہ سو پچاسی ون ایٹی فائی میں شَهَرُ الرَمَدَانَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ اللَّ Mill competition کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مبارک مہنہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا یعنی اس رمضان المبارک کو فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم روضہ رکھتے ہیں اس رمضان المبارک کو فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس مجیدciażق قرآن میں ہی نازل کیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیت علیہ حکم دے رہا ہے رمضان مبارک وہ مبارک مہنہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کہا ہے ہندلہ فیلقہ ہدل للناس لوگوں کے لئے ہدایت ہے و بینات من الہدہ والپرقان ہدایت اور پرقان کا سوٹی کے اس کے اندر کھلے کھلے نشانیاں ہیں فمن شہدہ منکم الشہر فلیسم جب یہ فضیلت جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوئی ایسا فضیلت والا مہنہ آ جائے تو جو کوئی اس کو پالے فمن شہدہ منکم الشہر فلیسم روضہ رکھے یہ الامرو یدلو علی الوجوب کہ امر کا سیغہ جو ہوتا ہے حکم کا جو سیغہ ہوتا ہے وہ واجب پردلاز کرتا ہے اس کا مطلب امام بخیر حمد اللہ علیہ نے باب بادہ بابو وجوب سوم رمضان رمضان مبارک کے روضے رکنا واجب ہے اگر ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری تو اس کے اندر بھی رمضان مبارک کے روضوں کو رکن کہا گیا یعنی ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں تو پانچ ارکان ایسے ہیں اگر اس کے اندر کمزوری آ جائے تو پھر آپ کو مسلمان کہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا کتنا اہم مسئلہ ہے یعنی ایک آدمی کچھ سنتیں چھوڑتا ہے نفل چھوڑتا ہے لیکن کچھ ایسے ارکان اگر وہ چھوڑ دیتا آدمی اگر اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ہو اگر اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھتا ہو اس پر توجہ نہیں رکھتا یعنی وہ ارکان جس کو ناماننے کے ویسے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایک مسلمان مسلمان باقی نہیں رہتا ایسے چیزوں میں ایک آدمی سستی کیسے برس سکتا جس مسئلے میں اتنا زیادہ ڈینجر مسئلہ ہو اس میں آدمی سستی نہیں کر سکتا پانچ ارکان کیا ہے توحید صالح یعنی نماز صوم یعنی روضہ حج اور زکاة صحیح بخاری کی حدیث شریف پڑھیا بنیال اسلام علا خم سے کہ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے پانچ چیزوں پر اس کو رکن کہا گیا یعنی کہ روضہ رکھنا واجب ہے اور جہاں پہ رمضان مبارک کے روضے رکھنا یہ ارکان اسلام میں سے ہے ارکان یعنی کہ پلر اگر ایک چھت ہے اس کے پانچ پلر ہے اگر ایک پلر بھی ہٹا دیں گے تو وہ چھت ہل جائے گی نا اگر ایک آدمی توہید میں گربر کر لے گا تو یعنی کہ پوری طرح سے بنیاد ہل گئی پوری عمارت ہل گئی اللہ حبات پر ہے اسلام کی بنیادیں پانچ ارکان پر ہیں شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُّلَّهِ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرَّسُولُّلَّهِ کہنا ہے توہید وَإِقَامِ الصَّالَحِ نماز قائم کرنا وَإِطَعِ الزَّكَاة صحیح بخاری میں پہلے حج کا وڑھ ہے حج اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور ایک روایت میں ہے اگر استطاعت دی ہے وہاں پر جانے کی تو پھر اس کے لئے حج بھی فرض ہو جاتا ہے وَصَوْمِ رَمَضَانًا رَمْنَا مُبَارَكَ کے روزے رکھنا اس سے کیا پتا چلا کہ رَمْنَا مُبَارَكَ کے روزے رکھنا یہ ارکان میں سے ہے اور جو آیت میں نے پڑھی اور یہ جگہ پر ہے یہ بھی طریقہ ہے واجب کو سمجھنے کے لئے فرض کو سمجھنے کے لئے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تم پر لکھ دیا گیا ہے حتمی طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ روزہ رکھو تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے اور پھر وَعَتِمُوا سُوِيَامَا اِلَى اللَّهِ یہاں تو وعادِ حکم آگیا ہے اور تم پورے کرو روزوں کو رات تک یعنی کے سہری سے لے کر افطار تک یہ سب ہمارے لئے دلائل ہے سمجھنے کے لئے کہ رمضان و مبارک میں روزے رکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت آپ اس چیندال آسکتے ہیں تو رمضان کی فضیلت الگ ہے روزوں کی فضیلت الگ ہے رمضان مبارک کی فضیلت کے لئے اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے تو اس کے اندر یہ ہم کو حدیث ملتی ہے اِذَا دَخَلَا رَمَضَانُ اور جب داخل ہو جاتا ہے رمضان فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے باقی حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے سلسلت شیعاتین والجن شیعاتین اور جنوں کو بیڈیو میں ڈال جاتا ہے وہ غُلْ لِقَتْ اَبْوَابُ جہنم جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ جنت کے کام کرنا انسان کے لئے آسان بنایا جاتا ہے نہیں کہ ماحول بنایا جا رہا ہے آدمی کو وہ عمل کرنے کے لئے روکنے والے کوئن ہے شیطان ہے شراطی جن ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دی آتے آنے کہ آدمی کے لئے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ وہ جنت والے عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے عام دنوں میں آدمی کے لئے نیکی کا کام کرنا ذرا مشکل ہو سکتا ہے لیکن رمضان ابارک کے مہینے میں آدمی کے لئے نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے چلتے پھرتے دیکھا دیکھیں ماحول ماحول میں کئی کام ماشاءاللہ اس کے لئے آسان ہو جاتے ایک ماحول بنا ہوا ہے یہ بہت بڑی پذیلت ہے بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمارے لئے سہولت ہے تو یہ رمضان ابارک کی اس سے پذیلت ثابت ہوئی اور حدیث نمبر ایک ہزار نو سو دو ایک ہزار نو سو چار اگر آپ پڑتے ہیں تو اس کے اندر بتایا گیا آدمی جو بھی کام کرتا ہے تو اس کا عجر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ روضہ تو میرے لئے ہے میں اس کا عجر دوں گا یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو ایک آدمی ہو سکتا ہے چھپ کر کھا لے کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن ایک آدمی چھپ کر بھی نہیں کھاتا ہے چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا ہے تو اب اس کے یہ قیفیت کو کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ آدمی جو بھوکا رہ رہا ہے کس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے اور وہ بھوکا ہے یا نہیں ہے اس کو جاننے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے یہ ایسی خاص عبادت ہے جو اس نے چھپا لی ہے اور میرے علاوہ اب اس کو کوئی جاننے سکتا ہے کس نے روضہ رکھا اور کس نے نہیں کیونکہ ایک ایسی باطنی اور چھپی ہوئی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ جانتے ہیں کہہ رہے تو گویا کہ یہ میرے لئے خاص ہو گئی جتنی عباد خاص ہوتی ہے ریاقاری سے پاک ہوتی ہے تو روضہ ایک ایسی باط ہے جو مکمل طور پر ریاقاری کا اس میں چانسی نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہ کر بتا سکے بڑی مشکل ہو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خدر کرتے وہ روضہ میرے لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا کہہ رہے ہیں اتنا بدلہ دوں گا اللہ تعالیٰ جب بدلہ دینے پر آ جائے تو انشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی اس سے روضوں کی فضیلت ثابت ہوئی اور اس سے پہلے جو حدیث شریف میں نے سنائی کہ رمضان عبارق جب داقل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جب جن اور شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر رمضان عبارق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گناہ باندی جاتے ہیں نہیں کہا جا رہا ہے جن اور شیطان باندی جاتے ہیں ایک آدمی نفس عمارہ میں بھی آ کر بھی گناہ کرتا ہے عادت سے مجبور ہو کر گناہ کرتا ہے گیارہ مہینے جو شیطان کی نگرانی میں رہ کر ٹریننگ لیا ہے وہ ٹریننگ کے ویسے پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی ہیں وہ عادتاً آدمی گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اور یقیناً شیطان کو بیڑیوں میں ڈالا جاتا ہے اب شیطان تو آپ کے پاس آ کے وسوس سے ڈالنے سے رہا جیسے ایک شیر ہے اگر اس کو بیڈیو میں ڈال دیا جائے اگر اس کو ایک جیل میں ڈال دیا جائے سلاخوں میں پیچھے ڈال دیا جائے تو شیر تو آپ کے سامنے نہیں آ سکتا بات صحیح ہے آپ کے پاس نہیں لیکن آپ وہ اس کی سلاخوں کے پاس جا کر اس کی سلاخیں پکڑ لیں گے تو کیا آپ شیر کو موقع نہیں دے رہے ہیں آپ شیر کے قریب تو جا رہے ہیں نا وہ تو بات غلط ہے غلط راستے بتائے ہیں اس راستے پر آدمی وسوسے میں عادت ڈال کر جاتا ہے تو آپ جا رہے ہیں وہاں شیطان کہا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو اس کا مطلب اکلا کہ شیطان کو بیڈیو میں ڈالنے کے باوجود بھی ایک آدمی غلط راستہ اپنانے کیسے بھی کنہ کی طرف جا سکتا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں آیا کہ شیطان کو بیڈیو میں ڈال دیا جاتا ہے اگر ہم پڑھتے ہیں ابن ماجہ حدیث تمبر ایک ہزار چھے سو بیالیس میں بتا گیا مَرَدَتُ الْجِن بعد روایت میں مَرَدَتُ الْجِنِّ وَشَّيَاتِر شیطانوں اور جنوں میں جو سرغنے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیاتا ہے چھوٹے موٹے شیطان ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں کتنا کمزور ایمان ہے اگر رمضان مبارک میں چھوٹے شیطانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے تو ہمارا ایمان کتنا کمدور ہو چکا ہے اور صحیح مسلم پڑھنے سے پتائے چلتا ہے کہ اختلاف دالنے والا شیطان رمضان میں گھومتے رہتا ہے آپ دیکھیں اس حدیث میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہتالقضر کب ہے اس کے واضح علامتوں کے ساتھ بتانے کے لئے آ رہے تھے دو صحابہ آپس میں کسی مسئلے کی وجہ سے آپس میں بحث کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بھولا دی اب اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت ہے ما ننسخ من آیتن اونونسیہ ناتی بخیر منہا ومسلیہ کہ ہم کوئی بھی چیز منسوق کرتے آپ بھولاتے ہیں تو اس کے جہاں پر اس سے بہتر کوئی چیز لاتے ہیں تو اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بھولا دی گئی تو وہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اس کی وجہ کیا تھی دو صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا دو صحابہ کا آپس میں بحث کرنا اور وہاں پر ہے فجہ الشیطان شیطان آیا اس کا مطلب اکلا کہ رمضان مبارک میں شیطان آتا ہے اختلاف پر دالنے والا شیطان رہتا ہے بڑے بڑے شیطان بڑے بڑے سرغنہ شیطان بند کر دی جاتے ہیں تو رمضان المبارک کا مہنہ آتے ہی یہ حدیث شریفی بڑی مشہور ہو جاتی ہے پہلا دہا رحمت کا دوسہ دہا مغفرت کا تیسہ دہا جہنم سے آدادی کا اب ایک آدمی اگر مان لیجئے پندرہ رمضان کو اسلام قبول کیا ہے تو کیا اس کو پہلے دہا کی رحمت نہیں ملی ایک آدمی اگر مان لیجئے کہ پہلے دہا میں انتقال ہو گیا تو دوسرے دہا کی مغفرت اس کو نہیں ملی کیا تیسرے دہا کی جہنم سے آداد اس کو نہیں ملی یہ کہیں گے اصل میں یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب ہے ضعیف ہے آثنٹک نہیں ہے امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث شریف کو لائے اس کو ضعیف کرا دیا ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف کرا دیا اور یہ حدیث کے اندر جو مفہوم ہے وہ کئی صحیح حدیث سے ٹکراتا ہے جیسے اس حدیث شریف میں بتا جا رہا ہے کہ آدمی کی مغفرت ہوتی ہے آخری دہا میں آخری دہا میں جہنم سے آزادی جبکہ صحیح حدیث میں یہ بتا جا رہا ہے سنن ابن ماجہ اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس نا جانے کتنے ہی جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھے گئے لوگ ہیں وہ ہر افطار کے وقت پر ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے اور ایک ہے وضالی کا فی کلی لیلت ہر رات میں معاملہ ہوتا ہے صرف آخر دہا میں نہیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر دن ہر رات دونوں بھی بڑی فضیرت والے ہیں صرف آخر دہا میں جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھا جاتا ہے تو یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف حدیث میں کم فائدہ بتا جاتا ہے صحیح حدیث میں زیادہ فائدہ بتا جاتا ہے ضعیف حدیث میں ہے کہ دس دن ہی رحمت کے ہیں دس دن ہی مغفرت کے ہیں جبکہ سیدی سے بتایا گیا کہ اس کی نا کھا کالو داو جو رمضان پالے اور اپنی مغفرت نہ کر لائے صحیح بخاری کا الفاظ ہے کہ جو کچھ بھی گزرا ہے سب معاف ہو جاتا ہے جس نے پورا رمضان بھر کے روزے رکھے یہ پہلا دہا دوسلا دہا تیسا دہا ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر یہ تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے جبکہ وہ صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے ناصر صنعت کے اعتبارے سے بھی ضعیف ہے اور مطن کے اعتبارے سے بھی شاد ہے ٹکرا رہا ہے اس میں یہ بھی بتا جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرز کے برابر ہے اور فرز کا ستر گناہ بڑھا جاتا ہے یہ بھی ضعیف ہے اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے تو ضعیف روایتوں میں محدود کر دیاتا ہے دس دس لیکن صحیح میں زیادہ وسط ہے ہر رات یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے اور ہر رات جس کو جہنم سے آدادی کا پروانہ مل گیا یہی تو رحمت ہے یہی تو مغفرت ہے تو ان تینوں کو الگ الگ کرنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی اسی طریقے سے بعض ضعیف روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ افطار کے وقت پر روزے دار کی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن صحیح حدیث میں بتا جا رہا ہے انسوائم حتی یفتر روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے اس کی دعا قبول ہوتی یعنی سہری سے لے کر افطار تک کی دعا قبول ہوتی تو رحمت نبارک کی فضیلت ہے رحمت نبارک کی فضیلت میں جو حادث آئی ہے اس پر بہت سارے بھائیوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ڈاؤٹ کلیر کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک آدمی کو ڈاؤٹ دماغ میں رہیں گے تو وہ لطف نہیں لے سکتا وہ اس کی احمد کا اندازہ نہیں سمجھ سکتا اس لئے ڈاؤٹ کلیر ہونا بہت ضروری ہے اس لئے میں نے خاص طور سے یہ سارے ڈاؤٹ کلیر کرنے کا فیصلہ بھی کیا فضیلتیں بھی سنتے رہے ڈاؤٹ بھی کلیر کرتے رہے تاکہ ہماری تیاری مضبوط ہو جائے اب چان اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے دعا ہے جو مشہور دعا تو یہ الفاظ بڑے مشہور ہے لیکن زیادہ آتھنٹک کیا ہے یہ زیادہ آتھنٹک الفاظ لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روضے کی نیت نہیں کی اس کا کوئی روضہ ہی نہیں اب جو نفل روضہ ہے تو دن میں اٹھا ایک آدمی یا فجر کو اٹھ گیا آدمی فجر کے بعد جو ہے دو گھنٹے گزرنے کے بعد اس کو کھانے کی حاجت پیش آئی لیکن اس کو کھانا نہیں ملا پھر وہ کہتا ہے کہ چلو میں تو روضے کی نیت کر لیتا ہوں تو جائز ہے نفل روضوں میں لیکن جو فرض ہے کفارے کے ہے فدیاء کے ہے تو ان کے لئے پہلے نیت کرنا ضروری ہے بعد میں کنٹیون نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ رات میں ہی نیت کر لی یا سہری میں اٹھنا ہی نیت کی علامت ہے یا کم سے کم یہ ہے کہ آدمی یہ تو نہ کہے کل کے میں روضہ نہیں رکھوں گا کہہ کر سو جائے صبح میں مان لیجئے کہ وہ فجر میں اٹھا اس کا نماز کو چلے گیا بعد میں اس نے کہا رہے میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ نہیں رکھوں گا لیکن میں اب رکھوں گا تو دیارہ بات ہے چونکہ یہاں پر فجر سے پہل نیت نہیں ہوئی لہذا اس کا ارادہ کاؤنٹ نے ہوا رمضان المبارک سے متعلق تو جو نیت ہے وہ ایسے الفاظ سے کرنا صحیح نہیں ہے دل سے نیت ہو جاتی ہے رمضان المبارک سے متعلق رمضان المبارک کی فضیلت روضہ کی فضیلت تو کچھ بنیادی باتیں بھی ہم کو جان لینا چاہئے رمضان کا جو ورڈ ہے یہ عربی ورڈ ہے اور عربی میں جو کلمات آئے ہیں اس کو عربی دان حضرات نے تین قسم کے عربی کلمات میں باتا ہے عرب عاربہ یہ جو قہتانی یمن عرب عاربہ ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ اصلی عرب اور عرب مستعربہ یعنی اسماعیل علیہ السلام عبراہم علیہ السلام یہ اصل میں سیریا اور عبرانی وہاں کے رہنے والے لیکن جب انہوں نے مکہ میں اقامت پدیر ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر رہتے رہتے یمنی قافلے جو گئے تو انہوں نے عربی سیکھ لیا تو یہ کہا ہوں مستعربہ اب جو مکہ کے اندر جو آبادی بعد میں اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے جو بھی آ رہی ہے اس جنریشن سے جو چلتے آ رہے تو ایک معنی میں یہ عربی کو انہوں نے بعد میں اڈاپ کیا اب جا کر سعودی عرب میں اور مکہ میں جو آپ کو عربی نظر آ رہی ہے دراصل سعودی عرب میں مکہ میں ایک زمانے میں عربی نہیں تھی وہاں پر آبادی تھی نہیں عبراہم علیہ السلام کے زمانے میں سعودی عرب میں مکہ میں آبادی تھی نہیں یا تو یمن میں آبادی تھی یا تو سیریا میں آبادی تھی عبراہم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا تو وہاں آسے اب سعودی عرب میں جو آبادی پھیلنے کا سلسلہ عبراہم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ایک معنی میں تو جہاں شروع ہوا تو یہاں کی جو زبان تھی انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی یمن کے قافلے جو گزر رہے تھے وہ قافلوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسماعی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان سیکھ لی بعد میں ہشتہ 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 پورا سعودی عرب میں عربی زبان سپریڈ ہوئی یمن اصل ہوا بعد میں سعودی عرب یمن جو اصل ہے وہ عرب عاربہ ہے بعد میں سعودی عرب اور اسی طرح اس کے اطراف کے جو کنٹیس میں جو عربی زبان ہے اس کو کہتے ہیں مستعاربہ جنہوں نے ایکسپ کے اڈاپٹ کیا اور ایک ہوتا عرب بائدہ بائدہ معنی تباہ ہو گئے جیسے عاد اور سمود تھے یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو ایریا اس کو احقاف کہتے ہیں سورہ احقاف سنمبر 46 اس احقاف میں عاد و سمود خاص طور سے عاد سمود سمود بدائن سالح کی طرف رہتے تھے لیکن یہاں پر جو ہے عاد رہا کرتے تھے قوم احقاف میں تو یہ عاد اور دوسری طرف سمود تو یہ دونوں بھی عربی بولا کرتے یہ بھی عربی بولا کرتے تھے لیکن جیسے کہا ہے قومیں تباہ ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ میں کچھ کلمات بھی تباہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کلمات باقی رہتے ہیں قوم تباہ ہو جاتی ہیں تو عاد و سمود تباہ ہو گئے لیکن اس زمانے سے کچھ کلمات باقی رہ گئے تو عربی کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو رمضان کا اس مہینے کو جو نام دیا جانا ہے یہ عاد و سمود کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے ان کے بقایا میں سے گویا کہ رمضان کا جو ورڈ ہے اس کی تاریخ بڑی خدیم ہے اور جس وقت پر یہ مہینے کے لئے یہ نام رکھا گیا اس وقت پر شدید گرمی ہوگی شاید جس کی وجہ سے رمضت الحرہ کہتے ہیں سورس کی روشنی پتھر پر پڑی پتھر گرم ہو گیا یہاں تک کہ اس کے قریب ہاتھ لے جائے تو آپ کے ہاتھ کو بھی اس کی گرمی اور لوں محسوس ہوتی ہے اس کو کہتا ہے رمضت الحرہ اور علماء اکرام نے مناسبت بھی تلاش کی کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے اس لحاظ سے بھی رمضان مبارک گویا کہ اس تمازت اور اس حرارت سے رمضان مبارک کا یوں گڑا گہرا تعلق ہو گیا پھر رمضان کی میں نے آپ کو تھوڑی سی تاریخ اور اس کا میں نے معنی بتایا سوم کا معنی کیا ہے سوم کا معنی عرب کے لوگ جب گھوڑے کو چھرے را بنانا چاہتے ہیں گھوڑے بہت دیارہ کھا لیتے ہیں تو بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو کیا کرتے تھے پہلے خوب کھلاتے تھے جیسا کہ عرب کا اشار کہتا ہے کہ ان کو چارہ جیا گیا چارہ جیا گیا اور کچھ کام نہیں لیا جیا یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے بھاری بھر کم ہو گئے پوری طرح سے کھلانے کے بعد اچانک کیا کرتے تھے عرب کے لوگ اس کے گھوڑے کے موں کے سامنے ایک ٹوکری لگائیتے تھے اب اس کے بعد حاکم جب کہتا تھا تو ان کو کھانے کی پرمیشن ہوتی تھی ورنہ نہیں اب ٹائم ٹائم سے دیا تھا ایستہ ایستہ کٹ چھوٹ کرتے کھانے کا ٹائم کم کرتے ہوتے 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 کیا ہوتا کہ جو پیٹ کا جو ایریا یہاں سے چربی ختم ہو جاتی اور باقی کا جو پیٹ کا ایریا ہوتا تھا اس پر کافی چربی اور گوش جمع ہوتا تو اس میں بیٹنے والے کے لئے بڑی آسان ہوتی دیکھنے میں بڑا خبرو لگتا اور پیٹ کے پاس اس کا گوش کم ہونے کے ایسے بھاگنے میں چھرے رہا ہو جاتا تھا تو یہ طریقہ تھا یہ جو ٹوکری لگاتے ہیں موہ کے پاس عربی دبان میں اس کو کہتے ہیں سوم یعنی کہ رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ہم رمضان مبارک میں کہتا ہے کھانا پینا حلال ہے کے نہیں حلال ہے لیکن سہری کے وقت پہ کھانا دل نہیں کہتا ہے ایک آدمی کا ہو سکتا ہے لیکن وہ کھاتا ہے کیونکہ ہمارے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہم اس کے خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتے ہیں کہ نہیں جیسا گھوڑا اپنے مالک کی بات سنتا ہے ہم بھی اپنے مالک کی بات سنتے ہیں افطار کرتے ہیں ایک چیز جو حلال ہوتی ہے کھانا پینا اس کو تک ہم حرام سمجھتے ہیں روزے کے حالت میں کھانا پینا تو بہرحال سوم کا معنی رمضان مبارک کا معنی آج بہت ساری باتیں کور کرنے کے ہم نے سعادت حاصل کی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور صحیح احادث کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بڑا توفیتہ فرمائے کیونکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے ویسا ایمان بھی تمہارا ویسے ہی بودا ہو جاتا ہے فجدد ایمانکم اپنے ایمان کو ریفرش کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ریفرش کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ